اکثر ہم سب کے دماغ میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ آخر اس برامانڈ کے باہر کیا ہے سال 1929 میں ریسارچرز ایک پرچین ویکٹی کے بارے میں پڑھ رہے تھے جس کا نام تھا آرچو اصل میں اس ویکٹی نے جادوگر سے یونیورس کا میپ بنانے کو کہا تو جادوگر نے میپ میں بتایا کہ پورا برامانڈ ایک اردری شک گھیرے میں گھیرا ہوا ہے جس میں جگہ جگہ پر کافی شید ہیں جنہیں The Mouth of the Skies کہا جاتا ہے آج کے سمعے میں ویگان نے کافی ترقی کر لی ہے اور ہمیں برامانڈ کے بارے میں کافی جانگاری مل چکی ہے لیکن آج بھی اگر کوئی کہے کہ برامانڈ کی باؤنڈری ڈرو کرو تو آج کے سمعے میں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی یہ کرنا ممکن نہیں لگتا کیا آج کی ہماری ٹیکنالوجی بتا سکتی ہے کہ اس برامانڈ کے باہر کیا ہے تجھے بہت ہی مشکل سوال ہے اس کے بارے میں ویگانکوں نے اپنی اپنی تھیوریز دی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انہیں تھیوریز کے بارے میں بات کریں گے جن میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس برامانڈ کے باہر کیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ پورا برامانڈ ہے کیا برامانڈ کا ارث ہے وہ ساری چیزیں جو سچ میں اگزیسٹ کر سکتی ہیں میٹل، پلینٹس، سٹارز، گلیکسیز، سپیس آف ٹائم، ارجہ کے سبی روپ اگر ہمیں لگتا ہے کہ برامانڈ کا کوئی نشید آکار ہوگا اور اس کے باہر کچھ اور موجود ہوگا تو وہ بھی برامانڈ ہی ہے مطلب جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بھی برامانڈ ہے اور جہاں تک ہم دیکھ نہیں سکتے وہ بھی برامانڈ ہی ہے اگر کہیں کوئی کھالی جگہ ہے تو کھالی جگہ بھی برامانڈ کا ہی ایک حصہ ہے ویڈیانک مانتے ہیں کہ تیرہ پوائنٹ آٹھ عرب سال پہلے یہ سارا برامانڈ استعتب میں آیا اور اس کے بعد سے ہی یونیورس فیالتا جا رہا ہے اور آج کے سمعے میں اپزر بیول یونیورس نائنٹی تھری عرب پر کچھ سال تک فیالا ہوا ہے ہمارے لئے اپزر بیول یونیورس کی باؤنڈری ہی برامانڈ کا انتیم شور ہے لیکن ویڈیانکوں کا ماننا ہے کہ اس انتیم شور کے باہر بھی کچھ اور ہونے کی سمبھاونہ ہے آئیے اس کے بارے میں ویڈیانکوں کی تھیوریز کو جانتے ہیں تھیوری ون ہمبل والیوم برامانڈ میں ہم صرف انہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جن میں سے پرکاش نکلتا ہے جہاں پھر ریفلیکٹ ہو کر ہمارے تک آتا ہے آج تک ویڈیانکوں نے ہمارے تک سب سے دور سے آنے والا اور سب سے پورانا جو پرکاش ڈیٹیکٹ کیا ہے اس پرکاش نے مانف جنم سے لے کر اب تک پنتالیس سے سنتالیس ارب پرکاش سال کی دوری تیگر لی ہے اس کا مطلب ویڈیانکوں نے سنتالیس ارب پرکاش سال سے زیادہ دور آج تک کسی چیز کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے مطلب دریشیہ برامانڈ کی ریڈیس سنتالیس ارب پرکاش سال تک ہے اس حساب سے برامانڈ کا ڈائیومیٹر چورانمے ارب پرکاش میٹر ہوگا انہیں کیلکولیشنز کے ادھار پر ویڈیانک مانتے ہیں کہ اوبزر ویول یونیورس لگوک ترانمے ارب پرکاش ورش میں فیلا ہوا ہے دریشیہ برامانڈ کے اس دائرے کو ہمبل والیوم کہا جاتا ہے آج تک کے جتنے بھی ایڈوانس ٹیلیسکوپ رہی ہیں وہ سارے صرف اسی ہمبل والیوم کو ہی دیکھ پائیں ہیں مانا جاتا ہے کہ آج تک کی ٹیکنالوجی سے ہمبل والیوم تک دیکھنے کی ہماری لیمٹ ہے ویڈیانک مانتے ہیں کہ بھلے ہی اس ہمبل والیوم کے باہر دیکھنے کی ہماری شمتہ نہ ہو لیکن ہمارے اس ہمبل والیوم کے باہر بھی کسی اور برامانڈ کا ہمبل والیوم ہو سکتا ہے ویڈیانکوں کے انسار ہمارا برامانڈ ایک بلبلے کی طرح ہے اور اس بلبلے میں ہماری پہنچ صرف اس کی باؤنڈری تک ہی ہے اگر ہم اس سے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی بناوی لیں جو پرکاش ورس سے بھی تیز چلے تب بھی ہم صرف اسی بلبلے کی باؤنڈری تک ہی دیکھ پائیں گے وہاں سے باہر جانے کی ہماری شمتہ ہی نہیں ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا برامانڈ فیال رہا ہے تو یہ برامانڈ روپی بلبلہ سمیں کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ہماری کلپنا کہتی ہے کہ ایسے ہی اور انیکوں اور سنکھیا بلبلے ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان سب میں بھی ہمارے ہی برامانڈ جیسے بھوتک نیجم ہو وہاں بھی ہمارے جیسے ایڈوانس سبیتہ کے لوگ رہتے ہوں اور وہ بھی جہی جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ان کے برامانڈ کے باہر کیا ہے برامانڈ کے بلبلوں کے اس جھنڈ کو ملٹی ورس کہتی ہیں اس تھیوری کی انسار ہمارا برامانڈ فلائی نائٹ ہے لیکن ہمارے برامانڈ کے باہر جتنے بھی برامانڈ موجود ہیں وہ انند تک فیالے ہوئے ہیں لیکن اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارا برامانڈ فیال رہا ہے اسی طرح دوسرے برامانڈ بھی فیال رہے ہوں گے تو کسی سمیں ہمارا برامانڈ ان فیالتے ہوئے برامانڈوں سے ٹکرا سکتا ہے تب کیا ہوگا کیا سبھی برامانڈ ایک دوسرے میں مل جائیں گے یا سب کچھ نشٹ ہو جائے گا یا پھر ایک نئے برامانڈ کا جنم ہوگا ایک تھیوری کی انسار بگ بینک دو برامانڈوں کا ٹکرا ہی ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا برامانڈ ایک بگ بینک کے وز فورت سے پیدا ہوا تھا اور اس میں اتنی اورجہ نکلتی ہے تو ضرور اس سے پہلے دو برامانڈ بلبلے ٹکرائے ہوں گے جس سے ایک نئے برامانڈ کا جنم ہوا لیکن یہ بھی ایک تھیوری ہے کسی کو نہیں پتا اصل میں کیا ہوا تھا تھیوری ٹو ڈارک فلو سال دوہزار آٹھ میں ویگانکوں نے کچھ ایسا حیرانی بھرا عجیب و گریب ڈسکور کیا جس کی انہوں نے خود بھی کبھی کلپنگ نہیں کی تھی جس میں تھا کہ کوئی ایک گلیکسی نہیں بلکہ گلیکسی کے جھون سیم ڈائریکشن میں بہت ہی تیز گتی جانی کے لگ بگ 32 لاہ کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے کھیچے چلے جا رہی ہیں سال دوہزار دس میں اس پر اور زیادہ اوبزرویشن کی گئی اور اسے در ڈارک فلو نام دیا گیا ویگانکوں کا ماننا ہے کہ ہمبل والیم کے باہر کچھ تو ایسا ہے جس کی گریویٹی اتنی تیز ہے کہ ہمارے برامنڈ کی گلیکسی کے کلیسٹر اس گریویٹی کے کارن کھیچے چلے جا رہی ہیں ہمارے برامنڈ کی ہزاروں گلیکسیاں ہمارے برامنڈ کے باہر کسی اوبجیکٹ کی اور کھیچے چلے جا رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اننون اوبجیکٹ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اوبجیکٹ آخر ہے کیا کیا وہ کوئی دوسرا برامنڈ ہے جو ہمارے برامنڈ کے گلیکسی کو اپنی اور کھیچ رہا ہے اور اگر سچ میں وہ کوئی دوسرا برامنڈ ہے تو کیا وہ ہمارے برامنڈ سے ٹکرا جائے گا جو بھی ہو سچ تو یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ آخر وہ اننون اوبجیکٹ ہے کیا تھیوری دین انفینٹ یونیورس اس تھیوری کے انسار ویگانک مانتے ہیں کہ ہمبل والیم بھی ہمارے برامنڈ میں ہی فیلا ہوا ہے لیکن ابھی تک ہمبل والیم کے باہر کا پرکاش ہمارے تک نہیں پہنچا اور برامنڈ کے فیلاوں کے قارن یہ پرکاش ہمارے تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا جس وجہ سے ہمیں یہ کبھی پتہ نہیں چل پائے گا کہ ہمبل والیم کے آگے کیا ہے اور اگر یہ برامنڈ ایسے ہی فیلا ہوا ہے تو بہت ایک نیجم برامنڈ میں جو لاغو ہوتے ہیں وہی نجم ہمبل والیم کے آگے بھی لاغو ہوں گے بھلے ہی ہم وہاں تک نہ دیکھ پائیں اور وہاں موجود سب بھیتائیں بھی ہمارے ہی برامان کا ایک حصہ ہے تھیوری چار بلیک ہول یہ تھیوری سننے میں کچھ عزیب ہے لیکن برامان میں کچھ بھی سمبھو ہیں اس تھیوری کے انسار ہمارے یونیورس میں جتنے بھی بلیک ہولز ہیں وہ ایک نئے یونیورس کو بناتی ہیں اور ہر برامان کے الگ لگ فیزیکل لاؤز ہوتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ بلیک ہول انوینٹ ہوجی جن کے بعد کیا ہے یہ ایک مسٹری ہے کیونکہ بلیک ہول کے بعد کوئی بھی چیز یا انفرمیشن بلیک ہول سے باہر نہیں آتی بلیک ہول سب کچھ اپنے اندر سمو لیتا ہے بلیک ہول کا دوسرا شور جو ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے وہاں ایک نئے یونیورس موجود ہوگا ایک الگ دائمینشن میں اب یہ تھیوری کتنی صحیح ہے کوئی نہیں جانتا جیسے کوئے میں پڑے میڈک کو لگتا ہے کہ پوری دنیا صرف اس کوئے میں ہی ہے اور یہی ایک برامانڈ ہے اس سے باہر کوئی اور دنیا یا برامانڈ ہے ہی نہیں لیکن اگر وہی میڈک کوئے سے باہر آ کر باہری دنیا کو دیکھے تو اسے پتا چلے گا کہ جسے وہ اپنا ایک لوتا وشال برامانڈ سمجھتا تھا وہ تو ساگر میں ایک بون جیسا ہے اصل برامانڈ تو اس کی کلپنا سے بھی پرے ہے اسی طرح ہم بھی کوئے کے میڈک کی طرح اپنے برامانڈ کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی اصل واسطوکتہ تو ہماری سمجھ سے بھی پری ہے ہو سکتا ہے 93 لاکھ پرکاہ سال تک فیالا ہوا برامانڈ صرف برامانڈ کی ایک لیئر ہی ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیا بات موسیقی